این کی زیادہ سوالے ہیں صاحب آنے کرامی ایک عقیلہ یقین آنی آپ اس مقام پہ تشریف کرمائے رہے ہیں جہاں نور نے نور ایک کی پڑیہ سے برخات کی تھی یہ وہ سرزمین ہے جہاں خالق نے سجدے پہ ناز کیا یہ وہ سرزمین ہے جو فطرت انسان کو تباہی کرنے کی ہے حضرت آدم کے بیٹے حابیل کے قتل سے لے کے حضرت عیسیٰ کے صلیب پہ جانے کیا اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے محری ہوئی ہے کہ اس سے انسانی دل دہل جائے گا انسانیت لرزے میں آجایا ہے لیکن آج تک جتنی بھی انبیاء پہ انبیاء کی اولاد پہ سن اس میں کسی واقعہ اللہ نے وہ اثر میں رکھا جو کربلا اگر ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے تاریخ اسلام نے جنگیں بھی ہوئی اور بہت بہترین باقیات جنگوں کے تاریخوں میں ملتے ہیں لیکن یہ کربلا ایک ایسا اللہ کا راز تھا کہ مورخ نے خیبر کے جنگ لکھا خندق کو جنگ لکھا بدر کو جنگ لکھا بہتر کو جنگ لکھا حتیٰ کہ جمل کو بھی جنگ لکھا سفین کو بھی جنگ لکھا لیکن کربلا کو جنگ کربلا لکھا سفین اللہ سفین اللہ کربلا کو واقعہ کربلا لکھا سفین اللہ سفین اللہ یہ لفظ واقعہ کسی موزوں کی زبان سے نکھ لکھا مورخ نے اس کو منوان دیا ہے واقعہ کربلا مرنہ اگر آپ ذہنی طور پر کماتا ہے تو کربلا نہ سانعہ کربلا ہے نہ حادثہ کربلا ہے نہ چنگ کربلا ہے نہ واقعہ کربلا ہے کربلا کا اصل نام ہے معاہدہ ہے کربلا جو حسین کا اللہ سے معاہدہ تھا ایک وہ معاہدہ جو حسین نے اپنے اللہ سے کیا تھا اب قیامت تک ایک وہ معاہدہ ہے جو ظاہر حسین سے کرنے کیا تھا تو کربلا معاہدہ تھا کربلا واقعہ ورنہ کون سا ایسا جنگ کا قانون تھا جو کربلا نہیں تھا نیزے بھی تھے بھادے بھی تھے تیر بھی تھے تلوار بھی تھے لشکر بھی تھے گوڑے بھی تھے سب کچھ ہونے کے بعد اسے جنگ کیوں نہیں کھا مورخ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اس لگا دکھنے میں جنگ تھا لیکن جنگ کی تو چیز نظر نہیں آئی ہم نے کہا کیوں نظر نہیں آئی اس لگا جنگوں کی حصول ہوتے ہیں زیادہ جیت جاتے ہیں تھوڑے ہار جاتے ہیں جنگوں کی حصول ہوتے ہیں تلوارے گردنوں کو کار دیتی ہیں نیزے سیموں کو چلنی کر دیتے ہیں یہ کیسی جنگ تھی بہتر نولا کو ہرا رہے ہیں یہ کیسی جنگ تھی کہ گردنیں خنجر کو کانٹ رہی ہیں یہ کیسی جنگ تھی کہ سینے نیزوں کی انیوں کو سکھنے رہا ہے یہ کیسی جنگ تھی کہ وہاں نولا تھے یہاں بہتر تھے وہاں ناکھوں کا حجوم تھا یہاں مختصر تھا قاتل اپنا وہ خوابی کی آئے تھے یہ بھوکے اور بیاسے تھے لیکن ہم نے کہا یہ عجیب جنگ تھی اسے جنگ لکھیں بھی تو کیسے لکھیں وہاں نولاکھ میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا زندہ بچ جائیں گے ہاں بہتر ہاں بہتر ہاں رکھ کوئی نہیں رہا تھا یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا ہے estão ہاں رکھ کوئیں دی کے بھلائے جا رہے تھے ، نہ چران کو چاپشہ کہ مات ہے آوائیں خانی 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 انہاں دیام جنگ موسیقی 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 کی ذہنی کا توافقت کے پر اپنے تو پھر جمعہ پڑھنے کا لطف آ رہا حسین علیہ السلام اتنے بڑے انسان سازکاری خرہ ہیں ان کے پاس ایسے سانچے ہیں کہ انسان ڈالتے ہیں علیہ السلام نکاح کیا کہ نکاح اسمان اللہ کسی کے پاس ایسے سانچے ہیں کسی نے پاس ایسے سانچے ہیں اکتا کے مصطفیٰ رسول اللہ اور رضی اللہ بناتے ہیں اللہ سبحان اللہ اللہ کے پاس ہے یہ صرف یا بربربگار بناتے ہیں کسی نبی نے بھی اللہ سبحان اللہ کیا سمجھتے ہیں اللہ السلام کی ایک لفظی صرف کا مانتے ہیں اللہ السلام کی گہرائی میں اللہ السلام کا سب سے مخصر ترجمہ یہ ہے اسے اللہ السلام اگر کوئی کہے کہ امام حسین کے ساتھی تو آرشیوں نے کیسے سامجھتے ہیں قرآن سے حسین کے صحاب کو اللہ السلام سامجھتے ہیں خدا قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا سلام ہو ان لوگوں پہ جو ہدا کے پیچھے چلچے چلچے ہیں نبی آیت کا ترجمہ پڑھنے لگوں خدا کیا پر میرا سلام کو بنتو ہوں جو خدا کے پیچھے چلچے تھے خدا خدا کے پیچھے چلچے ہیں میں خدا دوں کر آتا ہے یہ خدا کیا ہے نبی نے فرمائے انہا حسین میں سلام ہو میرا حسین حدا مصبا ہے چلچے رسول فرمائے حسین حدایت چلچے ہیں حسین حدا نہیں حدایت کا چلچے ہیں امام حسین حدا نہیں ہے حسین حدایت نہیں ہے حدایت کا چلچے ہیں چلچے ہیں چلچے ہیں وہ روشنی جو اندھیرے میں نور تھے چلچے ہیں چلچے ہیں وہ روشنی جو مصافر کو رستہ دکھائی ہے حسین انسانی ید کا چلچے ہیں نہیں حدا کا چلچے ہیں حسین حدا کو روشنی دکھاتے ہیں چلچے ہیں ہر کوئی اللہ سے کہتا ہے حدن السراط و حسین ہمیں حدایت دے اور حسین حدایت کا چلچے ہیں جو حدایت کے پیچے چلیں وہ اور ہوتے ہیں جس کے پیچے حدایت چلیں اللہ سےNAہ حسین ہے حدا کا چنہ اور حدا کہتا ہے میرا سلام ان لوگوں کو جو حدا کے پیچے چلیں ہیں اور حسین ہے حدا کا چنہ اور میں نے کہا کہ اللہ نے الیہ السلام بنا ہے اللہ نے الیہ السلام بنائے تو اللہ کے پاس الیہ السلام بننے والوں کی قداد مخلوم کی نسبت دونی پونڈ ہے اس نے انبیاء علیہ السلام کی اس نے ملائکہ علیہ السلام کی کیا کہنے حسین ابن علی اس خدا کے کارخانہ قدرت میں علیہ السلام اتنے ہی تھے قریبِ قربلا تو نے چند قیمتوں میں علیہ السلام کی اور سطر میرے یہاں جگر سے نکل کہ میرے زبان پر آ رہے کہ بار بار سوچ رہا ہوں کہ اگلوں یا نکلوں سطر اگر قطر ہو گئی تو مجھے دکھوں کا کر رہا کہ حسین علیہ السلام کے علیہ السلام بنانے اور اللہ کے علیہ السلام بنانے میں کتا فرق ہے کریم کریم یہ ہے کریم کی لیکن ایک فرق آ گیا ہے اس نے علیہ السلاموں میں سے ایک ملعان دیا اس نے ملعانوں میں سے ایک علیہ السلام سبحان اللہ کے حسین علیہ السلام اور جسے علیہ السلام کیا اسے رات بھی پورا اپنے پاس رکھتے ہیں ہر شئے اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہے ہر شئے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے ہر جزب اپنے مرکز کی طرف پیچھا چلا جاتا ہے یہ کشش ہے یہ خدا کا بنایا ہوا فطرت کا قانون ہے جہاں جس کا جزب ہوا مرکز ہوا کیا جاتا ہے میں مانچس کی تینی جلاؤں تو شولہ اوپر اس لیے جاتا ہے گوھرائے نار اپنے مٹی کا دھیلہ ہوا میں اڑاؤں تو وہ نیچے اس لیے آتا ہے مرکز جزب کو کھینچ لیتا ہے اب بھی پتا نہیں جانا کہ ہم کربلا کیوں آتا ہے مرکز جزب کو کھینچ لیتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو اربائیوں میں آنے سے پہلے پتا ہوتا ہے وہاں بیتر بھی چلنے 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 بھی بڑھائیں گھرمی بھی بڑھی ہے ٹھوکے بھی رہنا ہے وہاں بھی رہنا پڑھیں گا کیوں فنوت بدر بھی کرتا ہے ہلاں میں لوگ پیسے گھرچ کرتے ہیں آسانیہ خرید لے حسین کے موقع پیسے گھرچ کرتے ہیں شاہ فندر تبدیل بیتر چلنے والا گاڑی پہ چلنے والے کو حقانہ سے دیکھ رہے گی بیتر چلنے والے کے قریب سے گاڑی جانے والا وہ کو حمیر سمجھتا ہے پانٹنے والا لینے والے کو حمیر سمجھ رہا ہے یہ میں اب کا موشے بتا رہا ہوں ابھی کے موشے موشے فدرت تبدیل انسانیہ کنین جا کے اتنی مطمئن نہیں ہوتی یہ تنی حسین کے پاس ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا قریب ہے کبھی کے بارے جملہ کہہ دیا کرتا ہوں حسین خطرناک حق تک قریب ہے یعنی کہ قریبی کا بھی ایک انتہا ہوتی ہے حسین اس انتہا سے بھی عادے کرتے ہیں پوری کائناہ میں کسی کے اتنے گھر میں اتنے حسین کی پوری زمین پہ یا اللہ کے گھر بنائے جاتے ہیں کیا کہیں گے یا اللہ کے گھروں میں وہ حسین کی گھر پر فرق ہے اللہ کے گھر بنائے والا شرط رکھتا ہے وہی آئے جسے نماز کرنی ہے وہی آئے جسے اللہ کو چکنا ہے وہی آئے جو لا اللہ کا قائل ہے وہی آئے جو محمد رسول اللہ کا قائل ہے وہی آئے جو قرآن کرتا ہے حسین کے حر کا درمادہ جاتا ہوتا ہے حسین کے گھروں کی وجہ سے تو عزلہ کے گھر آپ پاس تھا حسین کے گھر تو وہ کارخانہ ہے جو اللہ کے گھر کو تراش کے نمازی دیکھتے ہیں نمازی کو کیا خبر تھی کہ نماز کیا ہے جو پہلے دن شکول ہی لنگیا ہو اسے طالش کے آنے کوئی نہیں جا رہے تھے حسین کے گھر وہ مکتب ہے جو اللہ کے گھر کو نمازی پناہ کے دیکھتے ہیں لیکن آج ستم زریفی لیے ہو گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے خوشتے ہیں عزداری کے افضل ہیں یا نماز افضل ہیں پاکستان کے تو یہ بہت خطرمات وائرے سے انہا جا رہے ہیں انڈیا میں کیا ہے یا نہیں چہروں کو اس قرآن بتاتی ہے کہ یقین ہے عزداری افضل ہے یا نماز افضل عزداری بہتر ہے یا نماز بہتر ہے اس کا یہ جواب میں نے بیمے سے خیرات میں لیا تھا اور کوئی دنیا میں بڑھانے دیا ہے یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جس نے دونوں میں سے ایک چھوڑنا ہے جس نے کوئی ایک چھوڑنا ہونا پہ پوچھتا ہے کیا چھوڑا چھوڑا ہے جس نے دونوں طرف انتہائے ہیں جس نے دونوں طرف انتہائے ہیں نماز پڑھتے ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماتم ضروری ہی نہیں یہ کریں نماز پڑھنے والا نماز پر کمنٹ کرتا ہے ماتم کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں ماتم کر لیا ہے تو آپ کیا چاہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو منائی ہے ماتمی ہلکہ ماتم میں ماتم کرتا ہے ایک ہے پچاس نماز نماز پڑھی جاتی ہے پانچ منٹ پانچ منٹ میں نماز سے پچاس منٹ کا ماتم مشکل پچاس منٹ ماتم کرنے والا پانچ منٹ کے لیے تروقح کام missing پڑھی جاتی ہے اور ہم بقدم نماز پڑھنے والا پانچ منٹ پڑھنے والا پانچ منٹ کے ماتم پڑھنے والا پانچ منٹ تھے پانچ منٹ آپ نے کسی کے اتنے خرمے جتنے خرمے کسی کی اتنی سپیلے میں جتنی خرمے پوری کائنات میں کوئی اتنا رزق نہیں خلاتی جتنا خرمے عقلی سخن پڑی اور خوبصورتی سے سننا پوری کائنات میں کسی بادشاہ پہ اتنے نوکر نہیں ہے یہ فطر تبریل ہوتی ہے جمرافیہ میں حاصل نہیں کرو تو کربلا بڑا شہر میں ہے اگر آپ ظاہرین کے آنے کی تعداد دیکھو اور اس کے بعد کربلا کا جگرافیہ دے گا تو جگرافیہ انکار کر دے گا کہ اتنی آدم اس زمین پہ نہیں ہوگا یہ جب چاروں طرف سے کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو یہ کروڑوں کا ہوتا ہے جو ہی شہر میں آتے ہیں تو سماج آتے ہیں ایسے نیتا ہے کہ حسین نے مکی میں بند کر دی سمٹ جاتے ہیں حاجی حج کر کے واپس آتے ہیں اور کروڑوں میں نہیں ہوتے ہیں لاکھوں لاکھوں واپس ہو جاتے ہیں کرام آئے ہیں اور کروڑ پر کھڑے ہو کے حاجیوں سے دوشتے ہیں سو میں سے دس کہیں گے حاجی حسین کو جو کو جو شوہر شتاس کھیں گے حاجی حسین کو جو سوان اللہ سوان اللہ تواف کرتی ہے جوٹی ہے بات کرتی ہے گشتبو کرتی ہے زیارت کرتی ہے چلی جاتی ہے ایک بھی نہیں کرتی کیوں مرکز جس کو کھیچ لے ہر شہر نے مرکز کی در خود ہی کھیچ دی ہے کیونکہ مرکز میں بات کرتی ہے مقنتیز کے اندر کشش ہے کھیچ لے گا اگر اس کے اندر جذب کی کشش ہے نا تو ہر کسی کو مقنتیز بھی نہیں کھیچے گا کھیچے گا اسے جس میں انجذاب کی زمان ہے لوہے کا ٹکڑا رکھو سارو لکڑی کا ٹکڑا ہے لوہا چلا جلا ہے لکڑی کنے بھی نہیں کیوں کیوں لوہا کیوں چلا گیا انجذاب نہیں لکڑی کنے بھی صلاحیت ہی نہیں اب نہیں پتا جلا کہ ہر کوئی کنے بھی کیوں نہیں چاہی جا سب کرنے والے کا نظہر نہیں انجذاب کی صلاحیت ہی نہیں آئے گا تو وہی نا جس میں وہ صلاحیت کو کچھنے کی صلاحیت ہی نہیں چلے میں اسی نظر کو آگے بڑھا دیتا ہوں جب لوہاں مقنتیز کے ساتھ چمٹ جا رہے ہیں اور کاسی دیر مقنتیز کے ساتھ جلا رہتا ہے اس لوگوں کو چطہ کرو تو مقنتیز اتنا قریم ہے وہ جاتے جاتے لوہے کو تھوڑی سی مقنتیز ہی کرتا ہے چھوٹے چھوٹے ذروں کو وہ بھی کیسے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذروں کو کیچنے کی اس میں بھی صلاحیت آ جاتی ہے کیوں مقنتیز کیسے آگے دیتا ہے مقنتیز نے اسے اپنی اتنی کشش دے دیتی ہے جب تھوڑی میر کے لیے تو بھی چھوٹے چھوٹے ذروں کو کیچ لینا اس لیے میرے امام نے فرمایا کہ تم کمرے حسین کی زیارت کے لیے نہیں آسکتے جب سائر کربلا سے واپس آئے جب تھوڑی میرے امام نے فرمایا ہے لبائک یا ہوسے لبائک یا زہرا لبائک یا زہرا لبائک یا زہرا لبائک یا زہرا حدری یا آئی انجذاب کی صلاحیتی انجذاب کی صلاحیتی انہوں نے سلمان کو منہ احشبیت کر دی انجذاب کی صلاحیت تھی تو انہوں نے ایک سین میں رہتے ہوئے ہیں ایک رشتے میں لگتی ہے اسے ماں کہتے ہی نہیں ایک گریزی کرنے آئی ہے ماں کے بکر کیوں اس میں انجذاب کی صلاحیت تھی ہے فضا میں صلاحیت تھی انہوں نے ماں کہہ دیا سلمان میں صلاحیت تھی انہوں نے منہ اہلِ بین کہہ دیا حرم صلاحیت تھی انہوں نے علیہ السلام کہا حشین علیہ السلام تو کربلا لڑنے کے لئے جنگ جو نہیں چاہیے تھے مرکز کو وہ لوگ چاہیے تھے جس میں انجذاب کی صلاحیت تھی جس میں جتنی صلاحیت تھی وہ اتنی تیزی سے آئے ہیں مرکز کیا کہا اس کے بعد مید جل پڑے جس میں ان جراب کی صلاحیت ہوگئی خود ہی پچھا چلا جا مولا سے ایک جنس کا پیش ہے مولا کے کربلا جانے کے لئے لوگ اتنا بے جائے ہوتے ہیں مولا نے جمعہ مولا کے کامل و ضیادت سے پڑھا مولا فرماتے اس لیے کہ عزادار کی خریقت میں کربلا کی ہاتھ کرتا ہے خاک کربلا ہم نے عزادار کی خلقت میں اس کے خبیر مشان اس کا مولا کی کربلا تو زمین ہے عزادار تو پہلے خرق نہیں ہے امام نے فرمایا مکہ سب سے پہلے زمین ہے مکہ سے چوبیس ہزار نوری سال پہلے انتہ میں زمین کربلا ہونا کیا ہے کربلا مکہ سے پہلے کی زمین ہے مولا جب زمین تھی نہیں تو کربلا کا فرما تمہیں کس نے کہا ہے یہ زمین کا عیسی ہے یہ جنت کا ٹکڑا تھا جو زمین میں ہوتا ہے آدم سے لے کے امیر المومنین تک ہر کسی کو یہاں سے گزارا حضرت آدم کا برا سے گزرے تھے پاؤں کے موٹے میں کھانٹا لگا خون آئے میرے اللہ کوئی غلطیوں بھی فرما گلتی نہیں ہوئی زمین کربلا ابراہیم گزر رہے تھے گھوڑے سے گیرے پیشانی کے سرخم آئے نبو نکلا میرے مادے پہ کسی کو یہ فرمایا ہے زمین کربلا ہے میں ایک ایک نبی کا آنا کربلا سے صداوں تو یہاں کھانٹا راتے گزر جائے گی کون کون نبی کن کن عالات میں کربلا سے گزر جائے گی جناب اللہ کی کشتی کہاں میں رکی تھی جناب مریم کو جب اللہ نے گھر سے نکالا تھا تو جس بستی پہ آکے بلکی مکیام ٹکیا تھا وہ ٹیڑا فرما تھا کون سب نبی ہے تو کربلا سے گزر حد تا جنگ سفین سے واپس پہ علی کربلا سے گزر امیر المومنین کھوڑے سے اتنے فراب کا پانی دیں گے یا امیر المومنین کے خان ساہر دیں گے آواز پروردگار علی یہ کربلا ہے کربلا نے نبیوں سے لہو کا پرسان لیا ہے انبیاء یہاں سے چیخیں مانے سے نبی یہاں سے کام دیں گے یہ وہ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے امتحان کے لیے فقس موسکی ہوئی ہر ایک نبی کے سامنے امتحان رکھا نبیوں نے چہرے چہرے ہوئی یہ جو ہم آپ کو قرآن سے سناتے ہیں حلاقات صدق تاہویا ابراہیم نے خواب دیکھا اور اسے سمجھا کیا سارے کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا یہ کیوں نہیں بتاتے کہ خواب میں دیکھا کیا تھا نبی کا خواب تو ہمارے خواب پر ایسا نہیں ہے حضرت ابراہیم کو خواب میں مانکہ کربلا بکھا ہے ابراہیم نے حسین کی حجرت دیکھیں ابراہیم نے مطن چھوڑ دی بیٹے کی بیاں دیکھیں اسمائی بیاں سمجھا ہوں خواب میں علی اکبر بکھا ابراہیم نے بیٹے کی حضرت دیکھیں لیکن فران کریں گے جس نے خواب کی تبیر کرنے کی کوششی اسے ابراہیم کریں گے جس نے اسے حقیقی تبیر میں بڑھنا اسے حسین کریں گے ابراہیم بیٹے کی گھتن تک چھوڑی لیا گیا لیکن ابراہیم نے آنکھوں مٹتی پانے گیا اسمائیل کے پاؤں جرس گیا ہم آزے پانے پر بکا ابراہیم ان کے ہام دینا ان سے پھوڑا پٹی کی اپاں دین فرماہ میرے اللہ میرا بیٹا ہے فرماہ اسمائیل کے قوم پر رسی کی اپاں نہیں فرماہ اس لیے کہ یہ لیا میں رگلے سب کندر پر چھوڑی چھوڑا ہوں گے اسے فرید پھولی میں مجھ سے اپنے بیٹے کندر اپنا پرداش نہیں ہوگا ابراہیم کھوڑ دیا رہے ایک وقت آئے گا ہاں تمہیں مدائنے سے حقی کی بہتیر ہے اللہ کا یہی میلا تھا حسین اکبر کے دیگا جانا ہے ایک اکبر کے دیگر سے پرسکے دیاؤں کی وہاں کی آنکھیں پیلنے کی آرومتی اکبر دیکھتے ہیں آپ اپنے دینے بکار کس بھو سے بہتا ہوا ہے باتا کو جیان سامی سے بکارا باتا نبی گھر ہوئے ہیں حضرت محیم نے اکبر کے دیگر سے نکلتا ہوا نیز آئے گا اسماعیل کا ہاتھ پر چلوا پسکے دیار ہے حاضرت محیم نے کربلا کے پیلے ایک اسماعیل کو پانی پھلانے کے لیے اس نے صفاؤں مربا کے چکر کھاتے تھا جو حاضرت محیم نے کربلا میں دیکھ رہی تھی کربلا کی حاضرت اس نے اپنے بیٹے کو پانی پھلانے کے لیے صفاؤں مربا کے ساتھ جانب لگائے جو باب خیمے کے دروازے جکڑیوں کے کے لیے اسکر اوچھا ہوتی ہے جہارا ہے اس نے پانیا جاتی پھلانے کے لیے اس نے پانیا جاتی پھلانے کے لیے تردیل ہوگی یہ فطرت کربلا میں آگیا مائن دیکھتی رہی اور بیٹے زبا ہوتا 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 ہے جہاں سے بادشان ہوتی تھی پھری ہوئی ہے تائیت کا اسماع نوہ اور مظالم سے نبیوں پر نوہے لکھیں لیکن حسین علی تیری تاریخ بڑی تربلا کے کیوں فطرت کربلا ہوئی ہے یہاں بھائی کے ساتھ میں بھائی مار کے آئے ہیں یہاں بھائوں کے ساتھ میں بیٹے مارے ہیں شبِ اربائین ہے کل اربائین مدین ہے تو زیادہ اربائی اربائین ہوئے ہیں ساتھ میں گزرنے کے بعد عزادار ظاہری گھروں کی واپسی کی پیاری کریں کیونکہ جس آنسر کے لئے آئے تھے وہ اربائین کا دن پر اس کی شب ہو جائے ہیں اربائین پر ایک دوام ہونے کے بعد ہر کوئی اپنے عزیز اور کرپاں کے لئے کچھ خرید نہ شروع کریں گا کوئی آگے شیفا کی پسکی ہوگا کوئی تفر خریدے گا کوئی حبتی ہوگی دیکھا سائے گے کہ اب ہاں پر جانے والے ہیں اب ہاں پر جانے والے ہیں اب ہاں پر جائیں گے اب ہاں پر جاؤں گے اب ہاں پر جائیں گے حسین کیلئے جاؤ کمر حسین کی ذریعی پر سرمکھنا اندر تمیز کی ایک ہے کمر دی جب بھی مام حسین کی ذریعی پر جاؤ تو حسین کو صلاح رکھیا کرو رو کہ سلام علیہ وآلیہ 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 وآلہ وسائد سلام علیہ وآلیہ وآلیہ وآلہ وسائد اکبر باپ کے پائیں دفن ہے حسن رباپ کے سینی پہ دفن ہے یہ تذیر کی کس نے تھی قبیلہ بنی آسد نے تیرا محرم کو یہ جسد و اعتار جو ہے یہ گربلا کی زمین میں تفر کیے تھے جب قید نکاہ کی علیہ وآلہ وسائد گربلا میں واپس آئے قبیلہ بنی آسد کے بزرگ نے آگے سمالا سید الساددین کو کفروں کی دارے میں بتایا ابا یہ در چچا آباسی کمر ہے یہ دلتا وآلہ وسائد کی کمر ہے یہ دنجش ہوا ہے وہ آب کی کمر بنا دی ہے یہ دلتا وآلہ وسائد دین قبیلہ بنی آسد کا شکریہ آباسی قبیلہ بنی آسد کا شکریہ آباسی قبیلہ بنی آسد کا بھورا یہاں پر میں ایک اپنا چار بھائی چھوڑ کے گیا تھا میں اتبر کی کبر کا آئے قبیلہ بنی آسد کا بھورا دیکھیں گے باپرے پار بار کوشششید تلے باپرے کو اتبر کی راہششن قبیلہ بنی آسد کا بھورا دیکھیں گے پر میں ایک ایک اپنا چار بھی باپرے پار بھورا دیکھیں گے تلے باپرے پار بھورا دیکھیں گے بھورا دیکھیں گے کوئی اور بات تمہارے گا یہ علی عبدال حسین تو عبد کا امام ہے ہوگے ہوگے کفروں کا حرص ہے ہم نے تو دلِ حقم اور حسین کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم لاشے بفنائے کے دخلاں ہاں نے دی ہے لیکن ہمیں ایک مسئلہ بتا دے مولد صدرانے کا ہو گیا رمجر تیرا محرم ہاں تیرے باپ وہ کفر میں اتا رہے تھے ہم نے دیکھا حسین کے سینے میں گوشت کا نبال رمجر تیرے باپ وہ کفر میں اتا رہے تھے موسیقی 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 ہماری موت کی سن کر کبر گری اکبر ہماری موت کی سن کر کبر گری اکبر آئے دلے حسین پیغم کا پہاڑ دھوٹ پڑا 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 آئے صعیف باپ تمہیں دوں جنہیں کی گھر جائے باپ تمہیں دوں جنہیں کی گھر جائے